پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسیرگڑ میں موجود حضرت شاہ مومان شاہ صاحب کی درگاہ دکھانے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسیرگڑ کے قلعے سے ان کا کیا رشتہ تھا دوستو ان کا مقبرا اسیرگڑ کے پسچیمی سائٹ میں ایک پہاڑی پر موجود ہے دوستو اب دیکھ سکتے ہو ایک پہاڑی کے اوپر سیڈی دار راستہ بنایا گیا ہے جس پر ہم چل رہے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو مقبرا دکھانے لے کر چلتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صاحب سے جڑا ایک مہتوکڑ واقعہ بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ حضرت نومان شاہ صاحب جو تھے وہ فارشی بھاشا کے مہانتوی حافظ شیرازی صاحب کے بیٹے تھے دوستو یہاں پر ٹوریسٹ کے لیے وضو خانے کی وضوستہ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وضو کرنے کے بعد ہم مقبرے کی اور پڑھتے ہیں دوستو حضرت صاحب کے بارے میں ایسا بتایا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ زنگل کے کانت میں رہنا ہمیشہ پسند کیا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جو کہ یہ پردشت کرتا ہے کہ یہ جو مقبرا ہے وہ پراتاتو عباق کے دائرے میں ہے یعنی پراتاتو عباق اس مقبرے پر نگرانی کرتے رہتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مقبرے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں دوستو حضرت صاحب کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ حضرت صاحب جنگل کے کانت میں رہ کر ہمیشہ پیڑوں کی پتیاں فل اور پھول آدھی کا سیون کیا کرتے تھے جنگل کے کانت میں رہنے سے وہ نے پرانی بھی حضرت صاحب سے اتنے پریچیت ہو چکے تھے کہ وہ بھی آپ کے آسپاس رہا کرتے تھے اب دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ہم آپ کو حضرت صاحب کی مزار دکھا رہے ہیں چلیے دوستو ہم آپ کو اندر مزار لے جا کر دکھاتے ہیں دیکھئے دوستو ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پر تاج پوشی کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہی ٹھیک حضرت شہہ نومان شہ صاحب کی مزار اور مقبرہ ہے دیکھئے ہم آپ کو پورا مقبرہ دکھا رہے ہیں اور باہر یہ جو مزارات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ حضرت صاحب کے مرید اور یاد ان کے پریوار کے لوگوں کی یا ان کے مریدوں کی مزارات ہے دوستو بتایا جاتا ہے کہ ایک بار جب حضرت شہہ نومان شہ صاحب اسیرگڑ کے گلے کے نیچے کہ جہاں پر آج خان کا مٹھ اور ایک مسجد ہے وہاں پر بیٹھے تھے تب ہی وہاں پر حملہ کرنے کے ویچار سے ایک شیرنی آ پہنچی اور جب وہ دیکھا کہ حضرت شہہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے سر کو اپنے قدموں میں رکھ دیا شیرنی کو حضرت صاحب سے اتنا لگا ہوتا کہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر تبھی جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت صاحب نے اشارہ سے اسے پانی کا پتہ پوچھا تو شیرنی نے آگے ہوتے ہوئے حضرت صاحب کو اتردشا میں ایک پانی کا سروت بتائے آئیے دوستو اب ہم آپ کو حضرت صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں دوستو یہ جو آپ اندر مزار دیکھیں یہ حضرت شہہ نومان شہہ صاحب کی تھی اور یہ جو آپ ٹھیک باہر مزار دیکھ رہے ہیں یہ کاکا پیر صاحب کی مزار کہلائی جاتی ہے دوستو بتایا جاتا ہے کہ یہ مزار جس وقتی کے ہے وہ قلعہ آسری کے پاس کڑا پہاڑ پر نواز کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ اپنی تبستہ سے اس وقتی نے ایک کلش ارضیت کیا تھا جو کی سونے کا ہوا کرتا تھا ایک دن یہ حضرت صاحب کے پاس پہوچا اور کہنے لگا کہ یہ کلش آپ رکھی ہے اسے میں نے اپنی تبستہ سے ارضیت کیا ہے اور یہ آپ مجھے ضرور لوٹائیے گا تو حضرت صاحب نے اس کلش کو لیا اور ہوا میں فیک دیا اسے دیکھنے کے بعد وہ وقتی بے ہوش ہو چکا جب اسے ہوش آیا تو وہ حضرت صاحب پر غصہ اور ناراضگی ظاہر کرنے لگا تو پھر حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ روکو اٹھو جاؤ اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر لاؤ جب اس نے پتھر لیا ویروس کے بعد حضرت صاحب نے اس پتھروں پر اپنی نظر ڈالی تو وہ پتھر سونے کا ہو گیا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ وقتی حضرت صاحب کا مرید بن گیا اور پھر تھا عمر حضرت صاحب کی سیوہ میں ہی رہا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی مزار کو بھی حضرت صاحب کے مزار کے پاس ہی بنایا گیا ہے دوستو پراتت و باق میں ہونے کے قارن مقبرے میں صاف صفائی کا پورا پورا دھیان رکھا جاتا ہے دوستو اس مقبرے کے میدان سے پورا میں دیکھنے پر اسیرگڑ کا قیلہ صاف صاف دکھائی دیتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں فلال صرف اتنا ہی ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب اس کے بعد حضرت صاحب نے وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا کی اس کے بعد حضرت صاحب نے ایک کمڑی کو اس ستروت پر مارا اس کے بعد وہ جھڑنا ایک دم سے اوبل پڑا تو دوستو وہ جگہ آج بھی سیوڑی کے نام سے حسیرگڑ میں موجود ہے ملتے ہیں